کہ میں نے اپنے سفارتی دور ترکی میں پاکستان کے ایک وزیر آزم کو کباب نہیں کھانے دیئے تھے سنا دیجئے تو بہت اچھا ہوگا وہ یہ بات تھی کہ انیس سو ننانوے میں ترکی میں بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا کوئی چالیس پچاس ہزار لوگ مر گئے تھے تو میں وہ زمانے میں وہاں سفیر تھا تو میرے پاس زلزلے کے تیسرے دن اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے سرطاج عزیز صاحب ان کا فون آیا کہ وزیر آزم صاحب آنا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں کہ لگے وہ ترکوں سے تازیت کرنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھئے یہاں تو قیامت سکرہ ٹوٹی ہوئی ہے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ترک حکومت کوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے تو ایسے میں وہ ہمارے وزیر آزم کی میزبانی کا بار کیسے اٹھائیں گے ان کا کہ میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا تھا وزیر آزم کو لیکن وہ سمجھ نہیں رہے آپ ان سے بات کر لیجئے میں نے کہا اچھا میں بات کر لیتا ہوں تو میں نے فون کیا وہ میرے فون کے مندظر تھے نواز شریف صاحب وزیر آزم صاحب تو کہنے لگے میں آ رہا ہوں میں نے کہا نہیں سر آپ مت آئیے اس وقت یہ صورتحال ہے تو پھر میں کب آؤں میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ہفتے بار کے بعد میں نے ترکوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک آ جائیں تو وزیر آزم صاحب آ گئے ترکوں نے ہمیں وہ سارا علاقہ دکھایا صاحب گمگام کے شام کو جب ہم ہوتل پہنچے استمبول میں تو تھوڑی دیرے کے بعد میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ کباب کھانے چلتے ہیں استمبول میں ایک کبابی ہے جس کے کباب میاں صاحب کو بہت پسند ہے وہ یورپ آتے جاتے وہاں پہ رک جایا کرتے تھے کباب کھانے کے لیے اور اس کو انہوں نے سرکاری مہمان بنا کر ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان بلایا تھا آپ اگر آج اس کے ریسٹران میں جائیں تو اوپر سے نیچے تک وہ تصاویر لگی ہوئی ہے میاں صاحب کے ساتھ اور پاکستان ایک ہفتہ پاکستان کے خرچے پہ آئے وہ اور پاکستان میں میاں صاحب صرف اس لیے کہ میاں صاحب کو ان کے کباب اچھے لگے میاں صاحب کو ان کے کباب پاسند تھے تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیں کباب کھانے کے لیے تو میں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا کہہ لگے کیوں میں نے کہا دیکھئے آپ ترکوں کو پرسہ دینے آئے تھے اچھا نہیں لگے گا اور آپ جب نکلیں گے تو پورا پروٹوکول چلے گا وہ آٹ رائیڈرز سٹیٹیاں بجاتے ہوئے چلیں گے سب غفاظتی اچھا نہیں لگے گا تو کہہ لگے کہ اچھا تو پھر کباب یہاں منگوا لیتے ہیں میں نے کہا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا کہ لیں کیوں میں نے کہا یوں نہیں ہوگا کہ جب کھانا آتا ہے آپ کو معلوم ہے وی وی آئی پیز کے لیے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ پورا انٹیلیجنس والے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دے ہو تو اچھا نہیں ہے مو لٹک گیا تو میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو کل صبح کو ہم جا رہے ہیں انکرا تو میں اس سے کہتا ہوں ابھی وہ صبح کو جہاز پر رکھوا دے گا یہ اچھا ہے تو دوسری صبح کو جب میں ان کو لے کر ائرپورٹ جا رہا تھا تو جیسے ہم ائرپورٹ کے آتے میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا وہ کنویر بیلٹ پر جہاز میں کھانا لگوا رہا رکھا رہا تھا جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ سفیر صاحب وہ کھانا رکھوا دیا میں نے کہا جی رکھوا دیا انہوں نے کہا مانگوائیے تو وہ کباب سے انہوں نے پورا پورا انصاف کیا میں یہ پریشان کہ یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں کبابوں سے اور انقرہ میں صدر سلمان دیمیریل نے لنچ رکھا ہوا ہے سرکاری لنچ رکھا ہوا ہے اس وقت یہ کیا کریں گے لیکن جناب وہ اتنے خوش خوراک ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے لنچ پر بھی پورا پورا انصاف کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان پرسا دینے کیلئے جائے تو دل کی آٹومیٹیکلی کیفیت بھی وہ ہو جاتی ہے سر ایک اگر دل سے محسوس ہو محسوس محسوس